موسیقی 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 یہاں مسلم کیسے ہوئے ہمارے ہندو کو مسلم کس نے بنایا ہے یہ ٹروجیم نہیں ہے کیا جب تک بھارت میں جاتی بات چلے گا ہندو بات مسلم بات کرسکن بات چلے گا ٹروجیم ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے ایک ایسی پڑھائی نہ ہو جو ہم پڑھیں وہ کریں تب تک ٹروجیم ختم نہیں ہوگا جاتی بات بھی ایک ٹروجیم سے کم نہیں ہے مادی ہم آپ کے پاس آئیں گے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت پروف دے تو ہم کاروائی کریں گے کیا اب بھی کوئی پروف کی دروت ہے I don't think پروف کی کوئی ضرورت ہے میرے خیال میں سے سب سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور جیسے بھی کوئی سیچویشن ہوئی ہے کیسے وہ اس کو ریپیئر کریں کیسے کسی کو ملو کامپرمائز دیں باقی لوگوں کا جیون جو افیکٹر ہے ان کو کیسے سمحالہ جائے یہ سب ہونا چاہیے اور باقی میرے خیال میں سے سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں کیسے ہم دوسرے کی ملو پریوار کے ہیں ہم سب ایک پریوار ہیں تو یہ صرف میرے خیال میں سے جب آپ دھیان کرتے ہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ دھیان سب دنیا کے لیے بہت عوشک ہے عوشک ہے کہ دھیان بھی کرنا چاہیے کتنی دکھت گھٹنا ہے یہ اور آخر اتکی وجہ کیوں ہو رہی ہے بار بار یہ آتنکوادی گھٹنائیں ہو رہی ہے مودی جی جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی جوان شہید ہوگا تو ہم دس سر لائیں گے پانچ سالوں میں اتنے جوان شہید ہوتے ہیں آخر کارن کیا ہے کہاں سے کمی رہی آ رہی ہے دیکھئے بھارت میں لوگ تنتر ہے لیکن مجھے کہیں بھی لوگ تنتر بلکل دیکھتا نہیں ہے ہمارے یہاں کے جتنے بھی نیتا ہے یہ پریکٹیکل بلکل نہیں ہے یہ سب تھیوریکل ہیں یہ اپنی کمیوں کو اور اپنی سوارتھوں کی بجائے سے ساری گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر کی لڑائی تو ٹھیک کر نہیں پا رہے تو محلے پردیس اور راشت کو کیا ٹھیک کریں گے آپ آپ یہاں دیکھئے ان لوگوں کے سوارتھ کی بجائے سے آج جو چاروں طرف یا تنکواد کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں آپ نے ابھی پرسن کیا کہ کار کیسے آگے آپ دیکھیں اتنی بڑی فوج کی سنکھیا جا رہی اتنی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں ایک نیم ہوتا ہے سہنہ کا پیٹولنگ ہوتی ہے باقاعدہ روٹ پہ موبائل گاڑی سے وہاں تو ایک کوئی بھی بکتی سنگل بکتی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ بھی ایک پسن ہے سورکشہ کے لیے کہ آپ کیسی سورکشہ کر رہے ہیں اور سورکشہ دینے والے ہی سورکشت نہیں ہیں تو ہم جن تک سورکشہ دینے والے ہی سورکشت نہیں ہیں ہماری سورکشہ میں آپ دیکھیں کہ دیش کے ساتھ آس بیدیشی لوگ بھی ہیں جو حصہ لے رہے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں from where you have came and what you want to say about the terrorism I came from Canada and I'm very sad and it's very tragic to hear what happened in Kashmir I pray for peace in the world and for the families of the victims that were killed and I think part of the problem is the division that religions teach is that there's a common truth among all religions and religions should be promoting unity among all people and I pray for that and بالکل دیکھے یہ بھی بیدیشی آئی ہیں اور یہ پریہ کر رہی ہیں کہ ایسی گھٹا دوبارہ نہ ہو اور جو گھٹا ہے بہت ہی نندہ کرنے والی گھٹا ہے اور اس پر روک لگے ہم آپ کے پاس آئیں گے میں تب یہ بتائی کی آخر کتنی یہ دکھت گھٹا ہے اور آخر روک تھام کیسے لے گی یہ بہت بڑی دکھت گھٹا ہے جو کہ میرے گھر کے پاس اس کا ایک لڑکا سہید ہویا ہے مہیس یادو جی جو کہ ہم لوگوں سے کبھی اس سے ملاقات ہوتی تھے ہمیشہ جب چھٹیا پہ آتا تھا جو کہ ابھی انڈین آرمی ہیڈکوارٹر سے جو سوچی جارے ہوئی ہے مرنے والوں کی سہیدوں کی ایک تالیسہ ہمیو نمبر کو اس کا نام تھا جس دن ہم لوگوں نے سنا مہیس یادو بھی سہید ہوئے گے ہیں دیش کیلئے بہت کشٹ ہوا مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈین آرمی کے جو ہے پورا ساسن اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے ان نیتاؤں کو چکر کاٹنے سے اچھا ہے کہ خود اپنا مجبوطی سے آپ تیاری کیجئے اور اٹیک کرو میرے ساتھ اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اٹیک کریں گے مجھے ساید راک سنگ کو پٹل پر رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ چکر بھی نہیں لگانا چاہیے صرف مجھے جو اٹیک کرے گا اسی ساتھ اٹیک کرنا ہے یہ انڈین آرمی کا رولز ہو جانا چاہیے اور یہ قیونیٹ سے پاس بھی ہو جانا چاہیے آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں مہیش آو جی جو رہ رہے تھے ان کے دو چھوٹے بچے ہیں اب پریوار کا کیا حال ہے اور پریوار کا مخروف سے کھیتی واری کو ان کے پاس کام تھا وہی ایک لڑکا جو ہے پریوار میں سی آر پی اپ میں ہو گئے تھے اور یہ گھٹنا ہونے سے بڑا افسوس ہے پورے گاؤں کے پورے علاقے میں آس پاس کے اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ جیسے گھر انڈین آرمی ہوتے تو تورنت ان پر اٹیک کر دیتے جو بھارت کے پاس سنسادھن ہیں آپ کو جو رافیل ہیں تمام جو اپنے پاس سنسادھن ہیں ان کو سیدھا اٹیک کر دینا چاہیے بلکل سیدھا اٹیک کر دینا چاہیے بہت ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اب بھارت نے کہا ہے کہ جو اب جو ہوای ذریعے ہوا کے ذریعے اب سینہ گشت کرے گی جس راستے وہ روڑ سے جاتے ہیں تڑک کے راستے سے جاتے ہیں لیکن اب ہوای کتنا یہ صفل ثابت ہوگا دیکھئے بہت بڑی دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کا سلوسن ہنسہ کے جریعے ہمارے بیچار سے یہ نہیں ہونا چاہیے ستیا اور اہنسہ کے راستے پر چل کر ہی ایک دوسرے سے ہم لوگ جڑ سکتے ہیں اور آتنگباد جو ہے سماپت ہونے کا ہی ایک راستہ ہے ستیا اور اہنسہ سے جڑے اسور سے پراتھنا کرتے ہیں ہم کہ پورا برمان پورا یہاں پر سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے اور یہ ستیا ہنسہ کے راستے پر چل کر کے آتنگباد کو سماپت کریں بلکل دیکھیں ستے اور آہنسہ کے مارک پر چلنا چاہیے تب ہی جو آتنگباد کا جو راستہ ہے وہ نکل پائے گا وہ ہٹے گا کتنی دکھت گھٹنا یہ لگتی ہے جب اچانک سے ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے 43 جوان شہید ہو گئے مودی جی سے آپ کو امید تھی کہ ایسی گھٹنا جب 2014 کے بعد جب وہ پردان منتری بنے تو یہ ہوا تھا کہ کم ہو جائیں گے ایسی گھٹنا بیدیشوں کے بیدورے کا ہی انہوں نے کرے ہیں میں اس چیز پر زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ کچھ لیپس تو ہوئی ہے تب ہی یہ ہوا ہے کچھ کمی رہی ہے اور شاید اسی کمی کا یہ کارن ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے کہ کیا یہ نیتاؤں کی کمی ہے جس کی ویسی بڑی گھٹنا ہوتی ہے ہاں نیتاؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں اور جو عام لوگ ہیں جو کئی نہ کئی افیٹیڈ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں مورا بنتے ہیں میں نے کہیں پڑا ہے کہ یہی سٹ جس نے اپنا سویسیڈ بومبر بنا تھا یہ کچھ سمیں پہلے پولیس کے مین ہینڈلی ہوئی تھی اس کے ساتھ اور ابھی میں کئی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں کہ کشمیری لوگ جو انڈیا میں آئے ہوں ہیں ان سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت لڑا جڑا ہو رہا ان کو مارا جا رہا وہ ویڈیو سبکریٹ ہو رہے ہیں تو یہ لوگ جب واپس جائیں گے یہ کیا ہوں گے یہ ریڈی ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھ میں کھینے کے لیے جو پولیٹیشن ہیں یا دوسرے لوگ ہیں چاہے آپ پاکستان بولیں یا کچھ بھی بولیں ان کا مائنڈ واز شکر کہ ان کو کیسے کیونکہ وہ ریڈی ہے افیٹڈ ہے تو اس کو ہم کو چاہے وہ پنجاب کا ٹیررزم تھا کشمیر کا ٹیررزم ہے یا کہیں آپ کہیں اور کی بار کریں اراک کے بار کہیں بھی بار کریں we have to go into the روکراز روکراز is ہیٹرڈ کہ آپ کے اندر جو ہیٹرڈ ہے وہ فیلائے جا رہا ہے وہ فیلائے جا رہا ہے اس ہمیں ہر چینل کے اوپر آپ دیکھئے کوئی چینل دیکھئے چوبیس گھنٹے ہر چینل کے اوپر ایک ہی چیز اور انڈیا کا ہی نہیں آپ پاٹرستان کے چینل بھی دیکھئے وہاں پر بھی یہی پروپو گھنڈا پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہے ٹیررزم سے سیم ٹیررزم سے پریشان ہے اور وہ وہیں پہ ہیٹرڈ انڈیا کے جنس فلائے کینفل فور می تو لیسن دیکھ فورٹی فور سولجرز گھت ڈائیڈ یہ درد ہی میرے بہت بڑا تھا بکیز آئی ریلی اون انڈیا نامی پہلے تو اس چیز سے باہر آنے میں ٹائم لگا بہت دیفینیٹلی از ینگ سٹر میں یہی پریفر کروں گی کہ اگر پاکستان کے اندر ہیٹریٹ نہیں ختم ہو رہا انڈیا کے لیے یا انڈیا کے لوگوں کے لیے تو دیفینیٹلی آمی کو بھی ویسا ہی ڈبل ٹرپل مجھے لگتا ہے سو گنا آنسر دینا چاہیے اگر وہ پیار کی بھاشا نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پیار نہیں دکھانا ہے ابھی ہمیں ان کو ڈبل دکھانا ہے ہیٹریٹ ہے تو فائن ہیٹریٹ سے ہی ختم ہوگا کیونکہ اس میں نہ پولیٹیشن کچھ کریں گے نہ ہی ٹی وی چینلز کوئی بھی میڈیا ہے دے آر جسٹ میکنگ مور یو نو فیول ڈال رہے ہیں سولیوشن نہیں کوئی ڈھونڈا چاہ رہے ہیں سو ڈیفینیٹلی سولیوشن میں تو یہی کہہ رہی ہوں جیسے پہلے ہوا اوری سو دس ٹائم ریپلائے سرجکل سٹائک ہنڈر ٹائم بیٹر ہونی چاہیے سو در پاکستان کو پتہ لگے کہ مجھے نیکس ٹائم ایسا نہیں کرنا سرجکل سٹائک اب دوبارہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت اب خاموش نہیں ہے حالانکہ یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر کیا ٹیوریزم کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اب بھارت کیا جواب دیکھا ہم یارو کہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے لائف ٹوڈے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سوقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پنچائت لائیو اور اس بار کا وشہ ہمارا پلواوں میں ہوئی آتنگ کی گھٹنا کو لے کر کے ہے جہاں ترالیس زیادہ جوان شہید ہو گئے تھے اور یہاں پر دیکھئے کمشیت میں یہاں پر لوگ ہیں جو ان کو شردانلی بھی دے رہے ہیں سازی ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخر کس وعے سے یہ گھٹنا ہوئی تھی اور کیسے یہ گھٹنا رکھ سکتی ہے مہارا جم آپ کے پاس آئیں گے آخر یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے راجتک کارل بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں مکھروپ سے اگر ہم راشت کے اگوہ ہم پردھار منتری ہیں یا راشتپتی ہیں کچھ بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہے جو ہم کریں دیسو ہی کہیں ہم تو جا کر کے جا کر کے کے کک کٹ رہے ہیں پاکستان بینہ بلائے جا رہے ہیں ہم گلے مل رہے ہیں اور بھارت میں ایسا سندیش دے رہے ہیں کہ پاکستان کے کارل سب گھڑی ہو رہی ہے اگر ایسا ہو رہی ہے تو ہمارے راج نیتاؤں کو وہاں نہیں جانا چاہیے اچھا یو کو بند کر دینا چاہیے پورے سمبندھ کٹ آف کر لینا چاہیے اگر ہمارے نیتا لوگ سمبندھ کٹ آف نہیں کرتے ہیں تو جنتا سے یہ لیکشیر نہ دیں یہ سندیش نہ دیں کہ پاکستان کے کارلان ہے سارا ہمارے لیشتے ختم کر رہے ہیں سب سب اگر کہتے ختم نہیں کرتے ہیں یہ دکھاوا ہے کہ پاکستان سے دور ہوئی ہے اندر میں خوب ملتے ہیں لوگ خوب ریم سے باتیں کرتے ہیں گلے ملتے ہیں یہ سب بہرکورس یہ نیتاؤں کا ہی ہے کہ نیتا سب ملے ہیں اور نیتا اگر ٹھیک ہو جائے تو جاندی جی کے مار پر چلیں ٹریجم ختم ہو جائے گا تو نیتا کے ہی چکر میں یہ ہے اور اگر گاندی جی کا اگر مارک پر چلیں تو شاید تب تھی کوئی اگا جی بہت بہت بتائیے چاہ نیتاؤں کی گلتی ہے جس کی ویعتیں ایسی گھٹنا ہوتی ہیں دیکھئے نیتا ہمارے چاریترے کو نیتک نہیں ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کی سمسیاں ختم ہو یہ ساری سمسیاں چاہ دیش کے اندر نقسل بات کی بات ہو چاہتنگ بات کی بات ہو یہ سارا ایڈورٹائزمنٹ بنائے ہوئے اسی کی دم پر ان کا سارا کانسنٹریٹ جو ہے کیبل کورسی پر ہے کہ ہم چناؤں میں اس پردیس کا نیتت تو کیسے کرے دیس کا نیتت تو کیسے کرے ابھی حال میں یہی ہے سننے میں تو یہ آ رہا ہے چاروں طرف پرتیگریہ ہیں کہ چناؤں کے ٹائم زیادہ حملے ہوتے یا چناؤ کے ٹائم اس ٹائم کی باتیں زیادہ آتی ہیں تاکہ ہم پرچار کر سکے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ چاروں طرف جس طرح سے چینل میں ایک مہم چل رہی ہے اس اٹیک کو لے کے کیا موڈی جی یہ کریں گے موڈی جی وہ کریں گے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں بھی سیما پہ یا کہیں پہ جب آپ تو نہیں ہیں ہاں سارا یودموں سے چلنا ہے تی وی چینل میں لڑائی کچھ کریں گے آپ کو لگ رہا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا کیونکہ پچھلی ٹائم بھی کچھ بھی نہیں کیا جہاں تک سرجیکل اس ٹائک کی بات کر رہے ہیں وہ تو سینہ کا کام ہے سینہ اپنا کام کرے گی اور آپ اپنے گھر کی رکشہ نہیں کر پا رہا ہے اس کی بجائی یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے جیدھے نگارے پونڈ نیتکتہ سری مانداری سے اگر ایک کام کرنا چاہیں گے یہ ساری سمسیہ ختم ہو جائیں گے دیکھئے آپ ایک پتہ اپنے پریبار کو کیسا کور دیتا ہے کتنی سرکچہ کرتا ہے تو پورا پریبار سرکچت رہتا ہے تو ایک منتری ہے پردھان منتری ہے اگر چاہے گی دیش سرکچے تو اگر یہ مانداری سے چاہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا کوئی گھٹنائے نہیں ہوں گی تو دیکھئے اب چناؤں سے پہلے پردھان منتری جی کو بھی ایک بڑا قدم اٹھانا پڑے گا کہ ایک اٹک کرنے کی ضرورت ہے سرڈجیکل سٹرائک پارٹ ٹو کرنے کی ضرورت ہے برا جب آپ پاس آئیں گے یہ بتائیے آخر اتنی گھٹنا ہے لگاتار ہونا اور اتنے گھروں جو بے گھر ہو جاتے ہیں بچے آنات ہو جاتے ہیں کتنی دکھت گھٹنا ہے یہ گھٹنا دکھت عوش ہے مگر اس میں ہم سب کا ہاتھ ہے اور پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے میڈیا کا ہاتھ ہے سب کا ایک ہی ہے اور ہم سب گلتی پہ ہیں یہی ہو رہا ہے اور اسی کو پرپیچویٹ کرتے ہیں یہ کہنا سرڈجیکل سٹرائک سرڈجیکل سٹرائک ایسے نہیں ہوتی ہے آخر ایسے نہیں کیا جاتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے تب سرڈجیکل سٹرائک کیا آپ بات کر رہے ہیں سرڈجیکل سٹرائک کو پلان کرنے میں اس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اور باقی کو صحیح لانے میں بہت سمیہ کی بات اور بہت پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے اس لیے یہ سب چیزیں آسان نہیں ہیں کہ ان کو جا کے مار دو نہیں سمجھ کے سوچ کے کیا کرنا ہے اور ہمارے پولٹیشن ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار ہیں وہ ایک دوسرے کو ملکے نہیں یہ دیموکریسی نہیں یہ کچھ پتانی کچھ ہے بلکل تو دیکھیں جتنے بھی پولٹیشن ہیں سب کو ساتھ آنا پڑے گا سب ہی دلوں کو ساتھ آنا پڑے گا پلی شاید اس کا حال نکلے گا ایک این موضع دو اور کچھ پاکتی ہے اس نے ایران کی بات موضع ایران موضعا می کونکم کچھ پرسیان بانی آدام ازای یک دیگر ان که در آفرینشت یک گوهر ان چی اوزوی بدر دوورت روزگار دیگر اوزوها رو نماند قرار یہ اپنی باشه ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو تیاریزم ہے بہت خراب ہیں اور اس کو جل سے جلد جائے جو کنٹری ہو چاہے بھارت ہو چاہے پاکستان ہو سب جگہ سے اس کو الگ جانے کی یا پھر کہیں کہ ختم ہونے کی بہت دوری ہے آپ بتائیے کہ آخر کیسے ختم ہوگا یہ ٹائرزم میرے خیال میں اس ہے کہ ساری لیڈرز دونوں طرف سے انہیں کو وہاں پر لگا دیا جائے بورڈر میں انہیں کو فرنٹ میں لائے جائے اور کہیں کہ آپ اس کو سمحلی تو اپنے آپ سب شانتی ہو جائے گی اپنے آپ سب کو چپ ہو جائے گا لیکن اپنے آپ اگر ان کو وہاں پر کھڑا کرایا جائے تب ان کو سمجھ آئے گی کیا ستھی ہے کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کیا کیا جیون میں ان کو لوگوں کو بیٹنا مدپیا ملکل تو دیکھیں کہ لیڈرز کو ہی آپ کو بورڈر بھیجنا پڑے گا تب ان کو پتا چلے گا کہ آخر ایک جوان کا درد کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ جو جنگ ہوتی ہے جو آپ بتائیے کہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آتنگ کواد جو جتنے راجنیتک پارٹیاں ہیں ہندوستان کی ان کو سب کو مل کے جو ہندوستان کا آتنگ کوادی میں گھوس رہا ہے یہاں پہ ہندوستان میں ایسے لوگوں کو یہ ٹی بی چینل پریس میں یہ سب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سرچکل سٹرائک کیے ہیں اتنے مارے ہیں تمہیں ایک ڈیفینس کا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک نیم ہوتا ہے ڈیفینس مینسٹر ہوم مینسٹروں کے کائیبنیٹ کی میٹنگ کر لو اس میں سینہ کو سیکریٹ پلان دے دو سینہ اپنے پلان پر اڈیگ رہے گی وہ کام کر کے آئے گی اسے انہیں بہت زیادہ چینل پھیلانے جرورت ہے نہ کچھ کرنے جرورت ہے آتنگ کواد سیکریٹ پلان سے ہی فائنل ہوگا جو ہمارے پر اٹیک کرے گا سیدھے اس پر اٹیک کرو ہمیں کسی کی بہت جانتی اٹیک کی ضرورت ہے یہی تاری چیزیں آری جی بہت بہت بتائیے میں بتا رہا ہوں کہ آتنگ کبھی سماعت نہیں ہوگا اس کو اگر آپ جتنے شور اور جتنے اپنی طاقت سے مقابلہ اس کا کر سکتے ہیں وہی اس کو کم کر سکتا ہے اور جہاں تک آتنگ کواد سماعت کرنے کیا اس کی بات ہے یہ آتنگ کواد کے لئے کبھی جو بلکل نشپک شروع سے ہمیں کوئی راجنیت نہیں بینا راجنیت کے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اس کے اوپر اگر آستین کا سامب جس کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہمارے آنطریق باہر سے زیادہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے ہمارے لئے بہت ضروری ہے 90% تو آتنگ کواد وہی سے سمبت ہوگا کیونکہ جو آتنگ کوادی آتے ہیں ان کو انہی کا سمرتن ملتا ہے اندر کے لوگوں کا تب ہی آتنگ کواد کا سوروب لے پاتا ہے اب آتنگ کواد کے خلاف بھی کئی دیش بھارت کے ساتھ ہیں رونالڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو گھٹنا ہے وہ اب کم ہوگی دیکھیں یہ تو سمیہ بتائے گا ہم اس کو کتنی طاقت سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نشطی طرح سے کم ہوگی بھارت کوئی کمجور دیش نہیں ہے اگر سب لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں تو ہم آتنگ کواد پر کابو تو پا ہی سکتے ہیں ختم تو اس کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن کابو پا سکتے ہیں اور اس کو بھی دوسرے کو بھی سمجھانا ہوگا ہم کمجور نہیں ہے کبھی ضرورت پڑے تو اس کو پروکش مطلب سے پروکشو ڈائریکٹ کہتے ہیں اس کو بھی ہم اس کا بھلے ہی کوئی نیوکلر شکتی ہو لیکن اس کا مقابلہ کریں میں یہ پریاگرہ سے ہوں دیکھئے ان سب کارلوں کو یہ سب چیزیں بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں اور اس کا سولیوشن دیا جا چکا ہے ہمارے جو ماتما گاندی تھے انہوں نے بہت پہلے وہ سب چیزوں کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے اس کا بلکل اگجیکٹ سولیوشن دیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو مانا نہیں اور ان کو ہی اس طرح سے ان کو ہی مار دیا گیا ہے نا اگر ان کو سمجھا جاتا ماتما گاندیو کو سمجھا جاتا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بہت پہلے اس سب چیز کو جان کے اور بتایا تھا کہ کس طرح سے ان سب چیزوں کا شامنا کیا تو ان کا جو مطلب ہے وہ باتچیت کہہ رہے ہیں کہ باتچیت بھی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کہ ہم زیادہ لوگ کی بات کریں تو انہوں نے کہیں کہ اب اٹیک کا سمیں آگیا ہے اب from where you have came and what do you want to say about the terrorism in india first i want to inform everyone that i come from an arab and muslim family and i also served in the army as an officer and i worked for the american department of defense so i understand the amount of hardship and sacrifice that every serviceman and woman goes through and the pain that the families and colleagues of these people are feeling right now and i feel it as it's as if it's something that has happened to my own soldiers or to myself and at the same time because of my military expertise i can tell you that military force and anger and revenge and killing and all these things is not a solution him this is Saudi Arab and he is 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 and he tells you that he knows that کہ آخر کسی پریوار کا یا آرمی سے جڑے جوان کا آخر درد کیا ہوتا ہے اور لڑائی صرف اس کا ایک ذریعہ نہیں ہے ہم باتشیت کر کے بھی اس کا حل نکال سکتے ہیں لیکن شاید اب باتشیت کا سمیں نہیں رہ گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ لگاتار گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ شاید باتشیت مہاراج آپ مانتے ہیں کہ باتشیت کا بھی یہ سمیں ہے نہیں سنیے لڑائی لڑائی سے نہیں جاتی ہے جو تیوری شرطہ ایک ہوا ان کو ماریے آپ پورے پاکستانیوں کو کیوں ماریں گے اگر کوئی ایک گروپ ہے تیوریزم چار آدمی باتتی میجی کر رہے ہیں تو آپ دیش پہ کیوں آکھر مر کریں گے بڑا تیوریزم ہے یہ کوئی اپائی نہیں ہے اسے تیوریزم بڑھے گا جو مارے جاتے ہیں ان کے گھر والے مارے جاتے ہیں لیکن جو نیا ٹرینڈ امرج ہو رہا ہے وہ آیا کہ آپ کے اپنے لوگ کشمیری جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں ان کے اندر جو یہ باب آ رہا ہے اور انڈیا والے بھی ہم بھی جو لو ہیں کشمیریوں کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ جو ٹرینڈ آ رہا ہے ابھی یہ اٹیک بھی اپنا انڈیا نہیں تھا یہ ٹرینڈ صحیح نہیں ہے تو ان کو کیسے مین سٹیم میں لائے جائے ایجوکیشن ہے ایمپلوئیمنٹ ہے ان کو اپنا لگے کے ہم بھی بلانک کرتے ہیں اسی کنٹری کو تو یہ اگر ہم نے اس کو اٹیک نہیں کیا تو یہ ٹرینڈ بڑے جا تو ان کا کہنا یہ ہے کشمیری میں جتنے بھی یوہ ہیں ان کو ایمپلوئیمنٹ دیں ساہ ساتھ ایجوکیٹ بھی کریں تو شاید جو یہ خٹنائے ہو رہی ہیں وہ کم ہوگی اور آپ آب ادھائیے آپ بھی یوہ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کو دیکھیں ایمپلوئیمنٹ ہے ایمپلوئیمنٹ ہے ایمپلوئیمنٹ ہے اس کو کشمیری میں جتنے بھی یوہ ہیں افکوس کشمیر میں ایشو کیا ہو رہا ہے بار بار یہ اٹیکس ہوتے ہیں اس بار اندر سے ہی کہ یہ ڈیفرنٹ تھوٹ آیا کہ پچھلے ستر سال ہو گئے ہیں آزادی کو دونوں پاکستان اور بھارت کی آزادی کو ستر سال سے زیادہ ہو چکا ہے میں جمعور کشمیر کی سرکار سے بھارت سرکار سے اور پاکستان کے سرکار کے جو لیڈرز ہیں ان سے میں question پوچھنا چاہتا ہوں 70 years اور آپ لوگ ایک problem solve نہیں کر پا رہے یہ سیریس ڈاوٹ ہوتا ہے کہ آپ solve کرنا چاہا بھی رہے ہیں کی نہیں no doubt indian forces are so capable they will give the befitting reply which will go definitely but میں یہ کہہ رہا ہوں political will ہے کی نہیں کہ یہ یہ problem کو solve کرنے کے لیے that is a big question that i want to ask to the leaders اگر ہماری اس چرچہ میں یہ صاحب ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ attack ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باتشیت کر کے بھی اس کا حل نکال جا سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کی طرف سے اب کیا اگلے ہفتے پھر ہم حادر ہوں گے کسی اور ظلے میں تفتہ کے لیے آپ ہمیں دیجئے جازت نمشکار